کس طرح سے آپ مجموعی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جو کہ اس وقت بند چکی دیکھیں اس وقت جو ابھی میائش شروع ہونے سے پہلے پاکستان سکورلینڈ کا یہ نمبر وان پہ چلا گیا ہے اپنا نیوزیلینڈ لیکن میائش کے بعد انشاءاللہ میائش جید کے پاکستان پہ نمبر وان ہو جائے گا اور ان کا میائش اسٹیلیا کے ساتھ پڑے گا اور اسٹیلیا کی مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ اتنی اچھی بیٹنگ نہیں ہے اور پاکستان کو اس کا ایڈوانٹری رہے گا لیکن آج پاکستان ایک اپنا آخری میائش جو کھیلے گا پانچ کے پینٹ میائش انشاءاللہ جیت کے ایک ریکورڈ کرے گا کہ اپنے گروپ میں سب سے زیادہ میائش جیتی ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی خوشی مجھے اور تمام پاکستانی ہے یہ ہوگی کہ انڈیا اس وقت ان کو کافی ڈاؤن ہوا ہے اور نمبر تین پہ ختم ہوگا اور یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہ کسی اپ کمپیٹیشن میں پارٹیسر نہیں کرے گا سر فراہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے میائش میں کیا ہونا چاہیے یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جیت انشاءاللہ یقینی ہے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ بڑا مجموعہ ترطیب دیا جائے تاکہ آپ پوزیشن مزید بہتر ہو پاکستان کی مستحکم ہو دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ میں کہوں گا کہ میڈل آرڈر کے اوپر دیکھنا ہے اب ہر طفعہ تو آتف علی کے جو آٹسٹرانک پرفارمنس ہوئی ہے اس کو بھی مدر نظر رکھنا چاہیے اور جو پروفیسر صاحب ہیں اپنا حفیض اس کو بھی یہ دیکھنا ہوگا اور شویاب ملک کو بھی کہ یہ ایسے انچی شورٹ کھیل کے حفیض کیوں آٹ ہوتا ہے اس کو یہ اگر اس وقت ضرورت بھی نہیں ہوتی اتنی لمبی شورٹے کھیلنے کی دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر میچ میں جو دو میچ نیوزی لینڈ اور اس کے بعد دوسرا میچ جو ہوا ہے اس میں آخر میں دو اوروں میں پچیس رنڈ تین اوروں میں پینتیس رنڈ اس کا کیوں ہوتا ہے جب سات بیکر سین ہینڈ ہیں تو آدمی ایکسلیڈیٹ کرے درہا شروع سے تو اس کے بعد آخری اوروں میں تو رام سے میں جیسے آئے نیوزی لینڈ میں جیتا ہے کہ سر پندرہ گیندوں پر تو اس طرح کا انفو لے کے آنا چاہیے جب بیکر سین ہینڈ ہے تو آپ اتنی مشکل میں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے یعنی بہ آسانی بھی یہ تمام تر جو مارکہ ہے وہ سر کیا جا سکتا ہے اور ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے سر فراہ سب ہمارے ساتھی موجود رہیے گا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس طرح سے آج کے روز بھارت آؤٹ ہو گیا ہے اور سہیوی فائنل کی دوٹ سے باہر ہو گیا ہے دیکھا ہم نے ٹیم میں ٹیم میں کمی نہیں تھی بہترین مصبوط ٹیم تھی بھارت کی تو کیا بجا ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی لے ڈو بھی دیکھیں بھارت کی ٹیم میں تو ایک صلاح پاک پڑے ہوئے تھے شاہتری کا یہ آخری ایسے مینجر کوچ یہ معاملہ تھا اور اس کے بعد جو ٹیم انہوں نے سلیٹ کی شاہتری نے دونوں میچوں میں وہ ایسے ایک بیجا ٹیم سلیٹ کی جس کے کوئی سرموئی نے نظر آیا ان کا اوپنر جو تھا اس کو نمبر تین بھیج دیا یہ شرما کو اور ایک کوئی ایسا سمجھ نہیں آئی کہ اس نے خبی اس نے بڑے میچوں میں اوپننگ کی نہیں اس کو نمبر ون بھیج دیا نہ اس کی پرفارمنس دی اور یہ اس طرح کا جو کھولی نمبر چار پہ چلا گیا یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو بھارت کے بیٹسمن ہے انہوں نے اونچی شوٹن شروع کر دی اور یہ بونڈی لائن پہ کیچ ہونے شروع ہو گیا ہے تو اس سے لگ رہا تھا کہ شاہتری جو مینجر کوچ ہے کچھ نہیں ہے اور اس کو یہ جو اب اب ان کا نیا کوچ آگیا ہے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ اس کے بعد پھر دیکھیں آخر میں ایک اچھا انہوں نے سیلیکشن کیا ہے اور بڑی آسانی سے میچ جیتے ہیں حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میچ فکس تھا یہ تھا ترہ ترہ کی باتیں نکلی ہیں لیکن یہ ایڈمیٹ کریں کہ پہلے دو میچوں میں انڈیا پلیڈ ویری بیٹ اور آخری میچ میں انہوں نے پیچ اچھی ہونے کی وجہ سے اوریجنل گیم کھیلی جی بلکہ ٹھیک ہے اچھا سرفراس صاحب کہیے گا کہ ہم یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں وارل ہو رہی تھی کہ افغانستان شاید انڈیا سے جان بوچ کر ہارا تھا تاکہ انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچ سکے یہ کوشش تھی اور اس پر بہت سی میمز بھی آئی تھی اور بہت سی ایسی خبریں بھی چلی تھی تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کچھ صداقت نظر آئی وہ کھیل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا افغانستان کی ٹیم تو بڑے پلیئرز ہیں اور بڑے لمبے لمبے شوٹے مارنے والے وہ لوگ ہیں نہیں آپ کے سامنے آج اپنا افغانستان ایک سوڈ ہو گیا کہ آٹھ لکٹوں سے ہارے ہیں جو بھی ہوا ہے اور ان کی کپیسٹی اتنی ہے میں حرام تھا کہ تمام چینل یہ باتیں کہا دے تھے افغانستان یہ کر دے گا پلان کر دے گا نمبر چار پہ فینش ہوا ہے اس کا اب آپ دیکھیں دو بولر ان کے جو سپینر ہے اس کے اوپر ساری ٹیم کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ دو بولر ہیں یہ میجتوں آئیں گے بھئی سکور بھی تو کرنا ہے بولر کے اوپر سکور لگے گا بڑا تو پھر یہ بولر کام آئیں گے تو آج دیکھیں ایک سو پچیس انہوں نے کیا ہے ایک سو چوبیس اور اس کا ٹارگیٹ کتنا چھوٹا ٹارگیٹ تھا تو یہ لوگوں نے نہیں سوچا کہ دو بولروں کے پیچھے پڑے رہے ہیں یہ دو بولر میں کیسے جتا سکتے ہیں جب آپ سکور ہی نہیں کریں گے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں لیکن سیل فراہ صاحب یہی افغانستان کی ٹیم یہی بولرز یہی بیٹس میں جا کے انڈیا میں آئی پیل بھی تو کھیلتے ہیں تو کوئی سوفٹ کورنر نہیں دو تین اگر کھیلتے بھی ہیں تو آئی پیل تو فکس ہوتا ہے ان میں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایسے بولنگ کرنی ہے ایسے فیلڈنگ ہوگی ایسے سکورٹ کرانے تو وہ تو کوئی ہنڈر پٹسن کڑک کرکٹ تو ہے ہی نہیں وہ تو ساری دنیا میں مشہور ہے آئی پیل بھی اور پی ایسے بھی کچھ حد تاکہ یہ جوہا گروپ ہے جو جہاں میچنز پراتے ہیں جی ٹھیک ہے سر فراہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پرسرار موت ہوئی ہے موہن سنگھ کے جو کیورٹھے انڈیا اس کے بھی تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے کس کی موت ہوئی ہے بھارتی کیوریٹر موہن سنگھ کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس کو لے کر بھی باتیں کی جا رہی ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نہیں اس کا مجھے پورا عظم نہیں میں لندن میں ہوں اور اس کا میں کوئی نکالوں گا نیکس پروگرام میں اگر آپ لیں گے تو یہ یہاں کے خبارات میں یہ سارا سرڈی کر کے پھر ہی کوئی بات لندن میں آدمی گارتا کہنا ورنہ تو یہاں دیفرمیشن ایک منڈر میں ہو جاتی ہے جی